زندگی تو وہ بندر کی ڈکڈوکی ہے اگر اتنی محنت کرے تو آپ سے زیادہ پیسے کمالے ہم آج تم نے جگایا ہی نہیں مجھے آپ کو جگانے کی ڈیوٹی ویسے تو ہماری نہیں ہے پھر بھی جگا کے گئے تھے آپ دوبارہ سو گئے روز دفتر سے لیٹ ہو جاتا ہوں میرا تو دفتر میں آغاز کام سے نہیں بستی سے ہوتا ہے عزت بیزتی تو اللہ کے ہاتھ میں ایک ہمارا بوس ہے لگتا ہے اس کی بیوی صبح صبح اسے فجر کی نماز کے بعد تکے مار کے نکال دیتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو صبح صبح فجر کے بعد دھکے مار کے گھر سے نکالیں گے دفتر بھیجیں گے مرے دفتر کے کپڑے کہاں ہیں سوری آپ کے دفتر کے کپڑے نکالنا ہماری زمیداری نہیں ہے پھر پھر ماری کیا زمیداری ہے صرف لنچ باکس تیار کرنا وہ تیار ہے شوتا اب نا تو میرا ٹائم کل کر رہی ہو اب آپ ایسے ماں جی کی طرح نا کل کل کر رہے ہیں اشیفر جائیے بڑی بی کا ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا ہے اور تب تک کون رہے گا جب تک آپ کے ادیدار نہ ہو جائے تو میں میری ماں کو بڑی بی کہا نہیں ہم نے اپنی ساسو ماں کو بڑی بی کہا ہے اچھا پھر ٹھیک ہے اب جلدی سے میرے کپڑے اشتری کار تو پینٹ کی دو کریزیں نہ بنانا سوری ہم نہیں کریں گے ارے جو کپڑے پینے اسی میں چلے جائی نا آفیس شگفتہ میں یہی کپڑے پین کے تو کل بھی آفیس گیا تھا تو کونسی کتاب میں لکھا ہے جو کپڑے کل پینے تھے وہ آج نہیں پین سکتے آپ تم سے بیس ہی کرنا فضول ہے شگفتہ میں لیٹ اور رن دفتر سے ارے جائیے جائیے بھی تو آدھا گھنٹہ بڑی بی نے بھی زائے کرنا ہے آپ کا وہ ٹائم زائے نہیں کرتی یہ جو تمہارے ساتھ یہ چک چک ہوتی ہے نا اس میں سائے آپ نے ٹیم میرا مکڑو یہ مکڑو دفتر میں نوکری کیا شروع کر دیں ہماری زندگی حضاب ہوگی اشرف 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 میں آگیا ماجی آگیا میں تو سبجھی تھی تو دفتر چلا گیا ہے ماجی میں آفیس چلا بھی گیا پھر بھی آپ زور زور سے آوازیں دیتی ہیں شگفتہ بھلکل ٹھیک کہتی ہے آپ نے مجھے اس وقت تک آوازیں دیتی رہتی ہیں جب تک آپ اپنے گبرو جوان اور سونے پتر کا مول کیا مطلب ماں جی آپ ایسا موں کیوں بنا لیتی ہیں سونے پر کیسے یقیند نہ ہوں ماں جی کہ میں سونا ہوں پھر مقتنہ ماں جی میں کبھی آپ کی عشیرواد لیے بغیر دفتر کیا ہوں نہیں تو پھر آج کیسے جا سکتا تھا شاباش پتر جو بچے اپنی ماں کی دعائیں لے کے جاتے ہیں نا دفتر ان کا پہ سارا وقت دفتر میں اچھا گزرتا ہے ماں جی میں روز آپ کا عشیرواد لے کے جاتا ہوں اور روز بلا ناغہ بستی ہوتی ہے ماں جی ماں جی مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں بستی کرانے کی طرح لیتا ہوں دفتر سے آج آفیس جاتے ہی کیا کرنا ہے تجھے یاد ہے نا ماں جی آپ نا ساف ساف بات کریں دو ٹوک آج میں نے تیرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ٹائم لے لیا میں نے ماں جی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی بات میں بھول جاؤں گا میں ریمائنڈ کروا رہی ہوں ماں جی سرے ایک دفعہ پھر بولیں کیا کہا ریمائنڈ شاہباش ماں جی میرے ساتھ رہ رہا کے نا آپ کی انگریزی کتنی اچھی ہو گئی ہے آفیس جاتے ہی نا تنہیں بہت سے چھٹی کی بات کرنی ہے ڈونٹ وری موم اینڈ مینشن ناٹ ایک بین واہ اشربا ماں جی میں نے یہ کی ساس میں نا انگریزی کے دو بڑے بڑے جمعے بول دی ہیں آب تجھے دیر نہیں ہو رہی نہیں ماں جی میں نا وہ فراڈیا کا انتظار کر رہا ہوں آئی لمبے لمبے سانس لیں ہم لمبے لمبے سانس لینے سے سنائیں کہ بندہ پتلا ہوتا بہجی 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 کیا ہو گیا بہجی وہ میرا آج آپ لنچ تیار کر دے نا پلیز ہائیں کیوں بھائی کہا ہے دیری وہ سوکھی سڑی بیوی وہ بیوی ڈالی نا اپنی سہلیوں کے گھر گئی بھی ہے کیوں اس کی سہلیاں آج پیکنک پہ جاری تھی نا اس لیے ارے اپنی بہن کو کبھی پیکنک پہ بھیجنے کا خیال نہیں آیا تجھے نہیں وہ آپ کبھی کالیج نہیں گئی نا تو پھر آپ کی سہلیاں بھی کیسے بنیں گی اور جب سہلیاں نہیں بنیں گی تو پھر آپ پیکنک پہ کیسے جا سکتی ہیں ہم سمجھ رہے ہیں تنز مار رہے ہیں نا ہم پہ تو بس اب سمجھ لے نا جب بیوی ڈالی نا ہی تو لنچ بھی آپ کی تیار کریں گی نا سوری ہم صرف اپنے شہر کا لنچ باکس تیار کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے بھائی تو ہو نا وہ بھی سگا شادی کے بعد سارے بھائی بدل جاتے ہیں جورو کے غلام بن جاتے ہیں میں ان بھائیوں میں سے نہیں ہوں ہاں یہ تو بلکل ٹھیک بولا تنے تو ان بھائیوں میں سے نہیں ہے تو ان شہروں میں سے ہے جو جورو کے غلام بن جاتے ہیں زن مرید کہیں کہ با جی ایک دن کی تو بات ہے اگر میں نے بھار کا کھانا کھایا نا تو بدحزمی ہو جائے گی ارے اللہ کرے تو جب بدحزمی ہو ڈائریہ ہو پیٹ خراب ہو تاکہ تیرے میلے کپڑے گندے کپڑے تیری بیوی دھوئے آو گیا با جی اب تو بدماؤں پہ رہی تیری بیوی ہر وقت کہیں نہ کہیں گئی ہوتی ہے یہ کبھی پیکنک پہ اس سہیلی کے پاس کبھی اس سہیلی کے پاس اور ہم گھر پہ سڑتے رہیں یہ نائنسافی نہیں ہے کیا بھا جی بھا جی بھا جی بھا جی بھی پہولے آگے تیری بیٹر سے میں لیٹ ہو گیا تو بھی چلے نا چلے نا چلے نا چلے نا تمہیں اتری در کیا کر رہا تھا اوپر اوپر میں اچھ رہا ہوں آج تو جا رہا ہوں Wesley لیتے جائیے نہیں شیگوشتہ آج نا تم میں اور ماں جی لنچ کٹھے کریں گے کیوں میں انا دفتر سادی چھپٹی رہ کے آنگا پھر میرا ماں جی کو لے کر داکٹر کے پاس جانا ہے ہاں یاد آجا یاد آجا یا ماں جی میں بلوانے یہ کام کریں یہ پر لچھ کریں یہ مجھے دے یہ پر لچھ دے یہ لنچ جو ہے یا تو ہم کر سکتے یا ہمارے شوہر کر سکتے سمجھے چالا ٹکل چل نکل چل دکار اکینا چل اللہ حافظ اللہ حافظ سر یہ ہے میرا راتیو میں آرے اس کی کیاとrelatedی آپ تو شکل سے ہی جہین خورت سا پڑے لکھی لگتی تھانگیو سو مچ آپ کی تعریف میں خود اپنے مو سے تعریف کرتی ہوئی اچھی تو نہیں لگوں گی مرہ مطلب تھا آپ کا نام علینا علینا اروز نہیں نہیں علینا خان نہیں اروز تو میرا نام ہے لیکن آپ شکل سے تو مسٹر لگتے ہیں میکر نام میڈم والا کو سمجھ نہیں آیا وہ تو میں مسٹری بس نام ایسا ہے اصل میں میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ لڑکی ہوگی تو اسکول میں نام لکھوا دیا اروج بس جب سے ایسے ہی چل رہا ہے دیکھیں کتنا حسین اتفاق ہے آپ کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے اور میرا نام بھی این سے اروج عباس حالانکہ این کے بات تو غین آتا ہے تو اس لیاس سے آپ کا نام تو غلام عباس ہونا چاہیے نا اپنی زندگی میں دوسری بار حسن اور ذہانت کا کومبینیشن دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں دوسری بار کیا مطلب آپ کا مطلب یہ کہ آپ ہی کیا ہمشکل اور آپ کی طرح ذہین آپ کی بہنتی نہیں نہیں منگیتر تھی تھی یہ مطلب پیاری ہو گئی اوہو بچاری اللہ میں کو پیاری ہو گئی نہیں اپنے میاں کو پیاری ہو گئی کیوں کیا بتاؤں بہت لمبی سٹوری ہے سٹوری تو چھوٹی ہے لڑکی لمبی تھی اصل میں وہ لمبی لڑکی میرے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی اچھا 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 یہ بات آپ کی منگیتر کو بری لگی اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے نا نہیں نہیں شادی تو دراصل اس کی پہلی ہی تھی بڑی فلمی سٹوری ہے سر آپ کی میں خود ایک بہت بڑی فلم ہوں کونسی فلم سر آپ نے لکھا ہے کہ آپ سنگل ہیں مطلب سنگل کا مطلب سنگل ہوتا ہے اب دراصل میں میں اکیلی رہتی ہو نا فلیٹ پہ یہ تو اور اچھی بات ہے جو آپ کو آپ کنفرم سمجھے لیکن سر سیلری کیا ہوگی سیلری کا کیا ہے جب جتنی ضرورت ہو لے لیجے گا تھانکیو سر سر مجھے کرنا کیا ہوگا بھئی سب سے پہلے تو یہ سر سر کہنا بند کرنا ہوگا میرا مطلب ہے کام کیا کرنا ہوگا وہی جو میں کرتا ہوں مگر سر آپ کیا کرتے ہیں میں تو خیر دن بر جھگ مارتا ہوں تو ساری سر مدلاuating مجھ کو بھی در مارنا بڑے گا آپ کو دو گھنٹے لیٹ آیا دو گھنٹے لیٹ جانا ہوگا باس باس آشرب میں نے پہلے بھی تم کو سمجھایا ہے جب تک میں فلسٹاب نہ بولوں تم کو نہیں بولنا ہے ساری باس یہ لینا ہے انہوں نے ابھی بھی ہماری کمپنی جوائن کیے ایس ایسے مینجر اور آٹھ سے تم آسیسٹنٹ مینجر باس یہ پروموشن ہے یا دیموشن دیموشن اور ہاں ایک بار جاد رکھنا میں سلینہ کو پیار سے اور ایمانداری سے کام سکھانا ہے سرہ لینہ جی کو نا میں سکھاؤں گا کام تو پہلے خود تو سیکھ لے تابی اور تابے سرے کام کرتے میں سکھا دے تا ہوں نہیں بہت میں سکھاؤں گا بوس میں نے کہہ دیا میں سکھاؤں گا نہیں میں سکھاؤں گا بوس سر میں آغاش شراز ہوں میں ہنسوم بند ہوں بوس میں سکھاؤں گا ایک منٹ ایک منٹ کوئی مجھ سے میری مجھے پوچھے گا ہاں ہاں تمہاری کیا مجھے یہ بتاؤ کوڑ رنگ کیا مجھے کوڑ رنگ مل سکتی ہے کوڑ رنگ ہاں کیونکہ میں کوئی بھی فیشلا لینے سے پہلے کوڑ رنگ دیتی ہوں لائی دیجئے thank you so much شگوفتہ شگوفتہ جی ماں جی شگوفتہ ٹائم کیا ہو گیا آرے ماں جی گھڑی تو آپ کے سامنے لگی ہے زور زور سے ٹک 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 کر رہی ہے اور آپ ٹائم ہم سے پوچھ رہی ہیں میری نظر تھوڑی کمزور ہو گئی ہے تھوڑی نہیں ماں جی کافی کمزور ہو گئی ہے دو بجے شگوف ابھی تک نہیں آیا شگوف تو سات بجے آتے ہیں نا ماں جی آج اسے جلدی آنا تھا میرے ساتھ لنچ کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا مجھے اس نے میں نے نظر چیک کروانی ہے اپنی آپ فون کر کے معلوم کر لیجے نا بھائی فون کر کے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے اوہو ماں جی ہم تو اشرف کو فون کرنے کا کہہ رہے ہیں اچھا اچھا تو لنچ لگا میں خود فون کرنے کی ٹھیک ہے ہم لنچ لگا میرا نا پورا نام جی ہے نا وہ ہے اشرف بھٹ تو آپ بھی بھٹ ہے نہیں پہلے میں بھٹ تھا پھر یہ دو تین بھٹ کٹھے ہی نکلے نا ان کی وجہ سے نا میں اپنا نام بھٹ راکھ لیا بھٹ اوہ اچھا اچھا آپ کا مطلب ہے مہیش بھٹ پوڑا بھٹ اور آلیا بھٹ وہ والے بھٹ ہے نا جی جی وہی اشرف بھٹ اوخ اوخ آپ کے خیال پہ نا میری عمر کیا ہوگی ہاف سینچری تو آپ مار چکے ہیں ہاف؟ میں تو ڈبل سینچری بھی مار چکا ہوں میں عمر کی بات کر رہے ہوں عمر بھی ڈبل سینچری مار چکا ہے میں ایج والے عمر کی بات کر رہے ہوں خیر میں آپ اتنا بھی بڑا نہیں ہو آپ سے دو چار دن چھوٹا ہی ہوں گا جی میرا نا بچپن سے نا یہ بلغمی جسم ہے بلغمی دماغ بھی بلغمی لگتا ہے آپ کا مجھو یہ بڑی جالی ہے آپ میں آج آپ کے سامنے ایک اہم انکشاپ کرنے والا ہوں آپ کی جو شکر ہے نا وہ میری منگیتر سے ملتی ہے نا نہیں نہیں میری ایک کزن سے ملتی ہے وہ نا عمر میں مجھ سے نا پانچے چھے سال وڈی تھی ورنہ آج ہوا میری بیوی ہوتی چلیں اچھا ہوا جان بچ گئی اس کی آپ بہت مزائیہ ہیں ابنا میں ایک اور اہم انکشاف کرنے والا ہوں جی بولیے یہ جو آگا ہے نا ایک نمبر کا فراتیا ہے اچھا یہ جو بوس ہے یہ بڑا مشکوک قسم کا آدمی ہے لیکن یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ میری بہت اچھی اور پیاری دوست ہیں نا یہ جو مرد ہوتے نا مرد یہ گد ہوتے گد ایسے کبھی کبھی گدے بھی ہوتے ہیں گدے یہ ایک لڑکی ہے مجھے بہت تانگ کرتی ہے فون کر کر کے ایسے یہ جو لڑکی آپ کو تانگ کر رہی ہیں اس کا نام ماجی ہے میری ماجی تو نہیں ہے اچھا ایک سیکنڈ سرے ایک سیکنڈ سرے ایک سیکنڈ سرے حیلیو وہ بے غیرت میرا فون کیوں نہیں چکڑا تھا میری میں نا میٹنگ میٹنگ کھیل رہا تھا ادھر ہے تو آفیس میں ماجی ایسے وقت تجھے میرے پاس ہونا چاہیے تھا آج بہت مشکل ہے ماجی کیوں مشکل ہے تُو نے بہت سے چھٹی کی بات نہیں کی ہا ماجی میں نے بات کی دی بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے نیا پروجیکٹ دے دیا ماجی بڑا مشکل پروجیکٹ ہے بڑا ٹاف ٹائم دے رہا اسی پہ کام کر رہا ماجی ماجی آپ کہتی ہیں تو میں ریزائن کر کے آجاؤں ماجی بہت تیرا کیسی اور دین کا پوائیٹ بینڈ دے لیں یہ جو بہت سے بڑا ہے یہ میجے چھٹری نہیں دے گا ماجی مجھے میں غیرت میں فون بند کر دیا میں ابھی اس کے باس کو فون کر کے اس کو بتاتی ہوں اچھی طرح تم بات سمجھتی کیوں ہیوں میں کل لوں م ٹھیک میں کل لوں مہ کل مہ کل مہ کل مہ کل مصرہ نہیں کل مصرہ نہیں میں تم سے بات دبار کروں ٹھیک ہے سر میں نے آپ کو تم تو نہیں کیا بلکل نہیں میں تو تنگ ہونے کی لئے بیٹھا ہوں اور آپ جیسی خوبصورہ تو ذہین لڑکی تنگ کریں تو اور اچھا لگتا ہے بڑی سپرائزنگ بات کی ہے ایسا سر آپ نے ارے بھائی می سلینہ درد کا حد سے گزرنا ہے دھوا ہو جانا واہ سر واہ ارے بھائی می سلینہ میں تنگ ہونے کو انجوائے کرتا ہوں سر آپ کی کال آ رہی ہے کال تو آتی رہتی ہے سر ویسے آپ لنچ کان کرتے ہیں آرے بھائی جہاں آپ کہیں گے وہاں لنچ کر لیں گے یہاں ڈیلیوری نہیں ہوتی بھائی ڈیلیوری تو خیل ہسپٹیل میں ہوتی ہے سر میں لنچ ڈیلیوری کی بات کر رہی ہوں لنچ کی اچھا اچھا پارٹ سر لنچ کی بات کر رہی ہیں جی سر سر آپ کی بول آ رہی ہے آہ آہ ہاں 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 اچھا ویسے باہد ہو کچھ کھانے کا مود ہو رہا ہے ہاں مجھے بہت بھوٹ لگی ہے ٹریز کچھ آرڈ کرتے ہیں چلا آشراف آشراف آراج سر ریکھو میٹم کیا کہہ رہی ہے جی یہاں پہ کئی قریب میں اچھی اور سستی بریانی ملتی ہے ہاں جی ہمارے کار کے پاس ملتی ہے کووہ بریانی اور سستی بھی بہت زیادہ چالیس رپے کی دو پلیٹے سستی کو گولی مارو یہ لو ڈبل پلیٹ بریانی ڈبل رہیتا اور ڈبل سیلڈ ڈبل یعنی دو بندوں کے لیے ایسا رے آف نی کھائیں گے اور بتاییے نا اور دو خیر میٹھی خیر لانا سمجھے پر کس ہے خیر تو میٹھی ہوتی ہے نا نہیں نہیں میرے کہنے کے مطلب ہے شگر فری مت لانا جی سر موگیاں دیکھ رہو جو جا کی لے کر رہو یہاں کیا اپنوں سے بارہ والی فیلم چل رہی ہے جی سر فیلم چل رہی ہے ستر ایم ایم کے پردے پر گو اور ہاں سنو کیپ دا چینج گو تھیک کی سر تھیک کی ویڑی سر میسلی نا یہ جو پککی عمر کے کچھے زہن کے لوگ ہوتے ہیں انسی تارا بچ کے راہ کریں میں کچھ سمجھی رہی ارے بیو سب یو سمجھے کہ یہ جو آفیس میں لڑکیاں جاپ کرتی ہیں یہ مگر مچوں میں نا یہ ننی سی مچھلی ہوتی ہیں ویسے یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس لئے کہ یہاں پر صرف آپ اور میں ہیں آپ کی کسی گرل فرنڈ کے شکل مجھ سے تو نہیں ملتی آہ 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 نہیں 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 وہ شکل نہیں ہرکات بہت ملتی ہیں ہرکات ویسے شام کا کیا پلان ہے آپ کا جی میرا کہنے کا بطلب ہے اگر ہم ڈینر پہ چلیں تو کیا خیال ہے آپ کا دینر میرے ساتھ کیوں جس فر اچینج ماہم آپ کو چینج چاہیے آرے نائی نائی آپ چینج فیل کریں گی یہ آم آجی کی کون میرے فر پر باتھا یہ تو پیسے مانگنے کے لیے نا بار بار مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں آجی آمج میں اس بغیرت کو چھوڑوں گی نہیں ہاں ہلو چی بغیرت کٹیا سنگ دل انسان تو اپنے ملاسوں کے ساتھ جانرو جیسا صدوق کرتا ہے آہ آپ کون ماں جی ماں جی آپ جنر سے بات کر رہی ہیں دوزخ سے دوزخ سے پھر تو آمج جی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی بھے غیرت میں اشرف بٹ کی ماں بول رہی ہوں تو ماں جی آپ مجھ پہ کیوں برس رہی ہیں اشرف نے تجھ سے چھٹی مانگی اور آگے سے تُو نے اس اندیا پروجیکٹ دے دیا میں نے اپنی آنکھیں دکھانی تھی ڈاکٹر کو آج تو آپ مجھے کیوں آنکھیں دکھا رہی ہیں ابھی اور کسی وقت اشرف کو چھٹی دے ورنہ اشرف نے مجھ سے چھٹی مانگی نہیں ہے اگر ایک بار وہ چھٹی مانگ لے دے میں اس کی ہمیہ کیلئے چھٹی کر دوں گا ویسے مجھے آپ جیسے مچھوڑ لوگ بہت پسند ہیں کیوں کیوں کہ وہ تجربیکار ہوتے اور ایموشنز کے بجائے ان کے پاس پریکٹیکل زیادہ ہوتے ہیں اور 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 ہاں بردباری ہوتی ہیں ان میں خردبرتا نا چھٹی مٹی میں بھی کر لیتا جی سندے کے سندے رہا میں سودے میں سے پیسے بھی بارتا ہوں اشرف بے غیرت گھٹیاں انسان تجھے شرم نہیں آتی ادھر تیری ماں کے آنکھ میں تکلیب ہے ادھر تن لڑکی پٹھا رہا ہے ماں جی کے تو سارے پرزے خراب ہیں کبھی آنکھ میں ورم کبھی سر میں درد بی پی شوگر سر ہے کچھ ان کو ہوا ہے کتنی پوری بات ہے اشرف ڈاکٹر سے ٹائم لے کر نا جانا تاؤبہ 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 اشرف تمہیں چھٹی کیوں نہیں باگی میری ماں جی ہے میں ان کو بہت زیادہ اچھی طرح جانتا اشرف اور آدھر تم دونوں کی چھٹی میری کیوں میں حلال کھاتا ہوں سر اور میں آٹھ بھی دکھ پوری ڈیوڈی کروں گا سے پہلے کبھی بھی نہیں جاؤں گا میں کمپرمائز کوئی نہیں کروں گا شیم تو یو جی ان کا مطلب ہے جو ادھر وہ ادھر وہ ادھر جو ادھر وہ ادھر اوہ فو آپ سب کی لڑائی دیکھر میری سر میں درد ہو گیا ہے سر میں میں دبا دوں جی نہیں آپ میری لیے کولڈنگ بابا کی دے گانگے سب آپ لوگ کتنے اچھے تھانکیو سر آلینہ میرے ساتھ جنے پہ جائے گی باگر آلینہ میرے ساتھ جائے گی اس سے دے میرے ساتھ بادہ بھی کر لیا ہے تو کیا دینر کروائے گا اب اب میں ہاسبے تافیق رہا ہوں گا اسکیو 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 آپ لوگ لڑی رہے ہیں کیوں لڑے ہیں آپ لوگ علینہ کے لیے علینہ میرے ساتھ جا رہی ہے دینر پہ جس ورہ چینج باہ علینہ باہ جی میرے ساتھ جائے گی میرے سات جا رہی ہے ماں جی ہاں جی